تم واقعی ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہو تو پھر ان صحابہ کے نقش قدم پر چل پڑھو ہم دیکھتے ہیں آپ ان کی زندگیاں فاروق عظم جیسے عظیم شخصیت رضی اللہ تعالی جب صحابہ ایک مجمعہ بے میں بھاٹھ کر آپ کی تعریفیں کر کے ہوئے تھکتے نہیں تھے تو قید آخر یہی فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرماتے کہ لوگوں جس شخص کی تعریف تم آج کر رہے ہو تمہیں نہیں پتا ہے کہ میرا ماضی چاہت اگر میرے اندر کوئی صلاحیت تمہیں نظر آتی ہے یہ فقط اسلام کی بدولت اور ایک موقع پر آبا عظم سے اعلان فرماتے ہیں جذبات میں آ کر نہل قوم عظم اللہ بالاسلام فمہما ابتغین العزت بغیر ازلن اللہ اللہ نے ہم عزت دی فتد اسلام کی وجہ ہے لوگوں اگر اسلام کو چھوڑ کر عزت حاصل کرنے کی کوشش کرو گے تو اللہ تمہیں رسوا کر کے رکھ دے گا اور اگر ہم آج اپنے جریبا میں جان کر دیکھیں گے یہی کیا ہم نے اسلام کو چھوڑ کر عزت حاصل کرنے کی کوشش کی اللہ نے ہمیں ضلیل کیا اور آج ساری دنیا کے اندر وہ حالت پیدا ہو گئی جس کے مدلک اللہ کے سب سے عظیم پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صحابہ کی اس طرف مخاطب ہو کر کہ ایک وقت آئے گا جب اغیار تم پر ٹوٹ پڑیں گے اس طرح سے جس طرح بوکھا انسان دسترخان پر رو کیونکہ اوپر ٹوٹ پڑتا ہے وہ صحابہ کی جمعیت وہ سکے مومنین صادقین وہ اغیار تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج تو ہماری طرف ہمارے اغیاروں کھٹا کر دیکھنے سے بھی قطراتے ہیں جس وقت یہ صورت حال پیدا ہو جائے گی کیا اس وقت ہماری تیادات کم ہوئی ہوگی انہلو یوم عزن قلیل فرما لا لا بل انتم یوم عزن کثیر اس اتماعی تیادات بہت زیادہ ہوگی فرائی کنکم غصا لیکن تمہاری حیثیت سمندے کے جاک سے زیادہ کچھ نہیں تمہاری باک سننے والا کوئی نہیں ہوگا سب نہ داریں گے تمہیں ترنی والے سمجھ کر تمہیں کھائیں گے نہ کوئی تمہاری سیاں کی پہچان ہوگی نہ اقتصادی پہچان ہوگی کوئی زور تمہارا نہیں ہوگا بلکہ سمندر کے جاک کی دورا تم بے وزن ہوگے صحابہ رو رہے تھے پوچھ رہے تھے کہ ایسی سورجحال کیوں پیدا ہو جائے آپ نے فرمایا اللہ تمہارے دنوں کے اندر ایک بیماری لال لے گا اس بیماری کا نام وہن ہے صحابہ نے دریافت کیا وملوہن یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے نبی یہ بیماری کاہل وہن آپ نے فرمایا حب الدنیا وقراہیت الموت تم دنیا کی محبت میں غرق ہو جاؤ شن تکو کے ایواز تم اپنے ایواز کو بیج دا لوگے آجے سورت ہاں پیدا ہوئے عمل کر دے میں جلدی کرو وہ فتنے کا دور آنے والا ہے کہ ایک شخص صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہو یہ بات بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں نہیں بلکہ میں نے اپنے ذہن میں بہت جلدی نہیں آتی ہمارے کشمیر میں بھی چند دل کہنے ایک سیمنار تھا وہاں ہمارے ایک محتر مستاد تھے آپ نے بڑی آسان مثال کے ساتھ اس بات کو سمجھایا فرمایا آج ایمان اور کفر بس ہاتھ میں بند ہے ٹی وی چل رہا ہے ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں ہے ایک بطن دبایا تو ایمان دوسرا بطن دبایا تو کفر یوں کیا ریموٹ کنٹرول کو ایک چنل آگئی پیس جہاں قرآن اور حدیث کی تعلیم دی جا رہی ہے اور ایک بطن دبایا وہاں ننگا ناچ چل رہا ہے یوسویہ الرجل مؤمنین ویمسی کافرہ